فائنلی انزمامو لگ نے پندرہ رکنی پاکستانی ٹیم جو کہ ورڈ کپ کھلے جائے گی اس کا اعلان کر دیا ہے محمد آمیر صرف راز احمد اور عماد وسیم کے لیے ایک بہت بڑی خوش خبری ہے وہ سب کچھ بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو میں تو چلتی سے ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں تو ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں تو دوستو پاکستان کے سکارڈ کا اعلان کر دیا گیا ہے جو وہ ورڈ کپ کھلے جائے گی اور یہاں پہ میں آپ لو جائیے ٹھہرائیے کہ یہاں پہ نسیم شاہ جو پاکستان ٹیم کے مین بولر تھے وہ انجرڈ تھے اور ان کی انجری کو لے کے کافی سارے سوالات اٹھ رہے تھے اور یہاں پہ سیلیکٹرز چاہتے تھے کہ نسیم شاہ اس ٹیم میں شامل ہو وہ انجری سے ریکور کر جائیں پر انفورچنٹی وہ ریکور نہیں کر پائے اور وہ اس پاکستان ٹیم کا حصہ نہیں بن پائے پاکستان کی پندرہ رکنی سکارڈ میں کون کون شامل ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو بتا دوں کہ کیپٹن بابر آ عظم ہے اور وائز کیپٹن برقرار ہیں شہداب خان فخر زمان امام الحق عبداللہ شفیب محمد رزوان سعود شکیل افتخار احمد سلمان علی آقا محمد نواز اسامہ میر حارس روف شاہنشاہ افریدی اور وسیم جونئر اور یہاں پہ دوستوں ایک بندے کا صرف اضافہ کیا گیا ہے وہ ہیں حسن علی حسن علی کافی ٹائم سے پاکستان ٹیم سے بہار تھے پر کافی سینئر پلیئر ہیں کافی بڑے بڑے ایونٹس میں پاکستان کو ریپریزنٹ کر چکے ہیں اور یہاں پہ لنکا پریمیر لیگ کے اندر بھی انہوں نے بہت شاندار پرفرمنس دیا ایسا کہنا ہے زمان الحق کا جس کی وجہ سے انہوں نے اس کو کنسیڈر کیا ہے ونڈے ورلڈ کپ ٹیم کے اندر اور یہاں پہ میں دوستوں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ تین ٹریول ریزرف پلیئر ہوں گے ٹریول ریزرف پلیئر جو ہوتے ہیں محمد حارس عبرار احمد اور زمان خان پر دوستوں میرے حساب سے زمان خان کو حسن علی کی جگہ پہ ہونا چاہیے تھا حسن علی ا اتنے کو خاص بولر اپ رہے رہی ہیں اور لوگوں کا یہاں پہ بہت زیادہ کرٹیسزم رہا کے محمد عامر کو اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا اماد وسیم کو اس ٹیم میں شامل نہیں کیا گیا تو دوستو آپ لوگ یہاں لگتا ہے کہ ان دونوں کو ٹیم میں ہونا چاہیے تھا اور یہاں پہ جو بڑی خوش خبری سنائی ہے انزم عامل حق نے اماد وسیم محمد عامر اور سرفراد احمد کے لیے انہوں نے ان کے پاکستان ٹیم کے لیے دروازے ایک دفعہ پھر سے کھول دیا اور یہا یہاں پہ انہوں نے اعلان کیا کہ اگر یہ تینوں پلیئر جائیں فرس کلاس کرکٹ میں دوبارہ سے پرفرمنس دیں تو پاکستان ٹیم کے دروازے ان کے لیے کھلے ہیں اور پاکستان ٹیم ان کو دوبارہ سے کنسیڈر بھی کرے گی اگر یہ اچھا پرفرم کریں گے اور یہاں پہ جو محمد عامر کے فینس ہیں وہ کافی زیادہ ڈسپوائنٹڈ ہیں کیونکہ محمد عامر کا نام کافی زیادہ ٹاپ پہ چلنا تھا کہ بولرز کی ضرورت ہے تو محمد عامر اس ٹیم کا حصہ ہ ہونے چاہیے پر یہاں پہ انزم آمو لکھ نے سرپرائز کر دیا انہوں نے یہاں پہ حسن علی کو چانس دیا ان کی پرفرمنس بیس کے اوپر اور یہاں پہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ محمد عامر ان دنوں یو ایسے میں لیگ کھیلنا ہو وہ وہاں پہ بھی فٹ نہیں ہے ان کو ہیمسٹرنگ انجری ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ اس لیگ میں بھی میچس کمپلیٹ نہیں کر پائیں می بھی کہ یہ بھی ایک ریزن ہو محمد عامر کو ٹیم میں شامل نہ کرنے کا اور اس طریقے سے اگر کسی کو شامل کر لیا جاتا تو وہ لادلہ کیلاتا اور دوستو پاکستان کی یہ پندرہ رکنی سکارڈ بیس ٹیم ہے آپ لوگوں کیا لگتا ہے کہ یہ ورلڈ کپ جیت پائے گی یا انڈیا پاکستان کے مقابلے میں پاک کمنٹ کر کے ضرور بتائے گا اور کون کون سے پلیرکس ورلڈ کپ ٹیم میں شامل ہونے چاہیے تھے آپ کے مطابق مجھے یہ بھی کمنٹ کر کے بتائے گا ویڈیو چلے گی لائک کرنے چینل کو سبسکرائب کر دیں کیونکہ میں ایسا ہی کرکٹ اور کرکٹ کی نیو سے ریلیٹڈ ویڈیوز بناتا رہا کمنٹ کریں کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے با بھائی